ہم نے کئی بابا جانے دو ہم بھی ساتھ ملا رہے ہیں نہیں بولنے دوں گا کسی کو آج گال والا ان کو سمجھ میں لے کے بھگوان جیسے چلے اکیلہ مگری نے جیسے پرویز کیا تو راجن دھروں کو سناریاں دیکھتی ہیں یہ کتنے سنبر والا کس کے والا کہیں ایک لڑکی نے جواب دیا بہنا سجنی اے سجن سلانے سے کی نگیاں کھنے کے پیرونے ہیں سجنی اے لانے لانے سے کی نگیاں کھنے کے پیرونے ہیں آلو کیے آلو کیے آلو کیے لانے سے کیسے چلے نگیاں کھنے کے پیرونے ہیں سجن سلسکر نے جواب دیا بہنا تمہیں نہیں معلوم یہ کون بالت ہے تو جواب یہ کون ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کیا سمجھ میں آتا تو جواب دیا بہنا تو روپ کام دھری آیا ہے یا نام لکھانے بتا رہے ہیں پیچھے پیتا پر بھاری ہے آگے کی نگ پر بھارے ہیں دوڑا ملوں پدھری آیا ہے ملوں پدھری آیا ہے کی نگ پر بھارے ہیں 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 ملوں پدھری آیا ہے یا تو میری سمجھ میں آتا یورپ کام نہیں رکھے ہیں یا رام اللکھان میں جنگ لیا ہے آگے آگے پیتام بھر والے اور پیچھے پیچھے نگ پر بھارے ہیں ایک سکھی نکاہ بہنا چاہیں یہ رام لکھڑ ہو چاہیں کام نے تو روپ بھارڈ کر لیا ہوں آج رہا جا کنس نے مار جالے گا ایک نکے تمہیں نہیں معلوم ہے کنس کی کیا عقاد ہے جن کے پر امی اٹھا دے ان کے بارے میں تمہیں کو نہیں معلوم بالے آبستان جا ان کی عمر ستائیس دن کی تھی تب انہوں نے پوٹنا کبک کر دیا اگاست ان کو مار دیا بگاست ان کو مار دیا بہنا ان کے ہاتھوں سے کنس مارا جائے گا ایک نکے ایسے حجائد جانب بڑیا ہے آر آگے بڑھیں جب آر آگے بڑھیں تو سری شبیدی بولے اے راجن پر ایک شکمتورنگری بھی گھوسیں ہیں سری شبیدی بولے راجن آگے جیسے بھگوان چلے کہ ایک دھو بھی آرہا ہے نصر میں مستہ مدیرہ کو پانکیے مہراجی بھگوان کا نہیں آیا یہاں تو رکھ لاؤ بولے ہم اپنے ماما کے گھر میں آئے ہیں ہمیں اپنی جبا پوشاکیں دے دو آج پہنوں گا کل واپس کر دوں گا دو بہنی کئی باری آئیروں تم نے کب سے پوشاکیں پہننا شروع کر دی اگر تمہیں پوشاکوں کی ضرورت ہے تو معلوم موسیقی 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 دھارت کی آئی سے شریف سے میں شرگ نہیں جا سکتا اگر وہ ملنا چاہتی ہے جب میں چودہ برسوں کے لئے جندل جاؤں گا تب وہ آتا کہ مجھے پنچ بٹی میں ملیں گے لیکن جب سیتہ رنوہ تاب راجن گلبر ہو گیا ہنمترال نے سوچنا کہتا ہی لیکن وہ بہت جلدی ہی مئیہ سیتہ کا حرم نہیں ہیا اور جائنتہ مہیا سیتہ نے دور سے دیکھا ان ماتاؤں کی آنکھوں میں ایک ایسی ترشتی ہوتی ہے تمہارے اگر پورے نیتر کھلے کہیں تو انتجا جاتی تو مجھے قدرت سے دیکھ رہے ہو مہیا سیتہ نے جہنٹہ پتری کی آنکھ میں آنکھ داری سمجھ گئی اچھا اس لیے آئی بھگوان نے کہا سیتے جاؤ تمہارے دروچے پر کوئی آیا ہے مہمان تُس سے جرپا نہیں کراؤ گی سیتہ اتنی دیکھ جیون میں کبھی نہیں چلی جتنی آنکھ دیکھ چلی اور جائے کر کے جیر سے اندر پہنچی اتنی دیر میں جنتہ پتری گئی تربون بھگوان نے کہا سیتہ جی آجائی تک تک سیتہ جی آجائی لوگ کھاں اچھو منچہ ہو سری سبیہ جیوالے راجین کو اتھانے چھوڑی نہ گیا ہے جہنٹہ پتری بھگوان کے موہ موہ دیکھائی اور بھگوان اوپر نگاہ نہ اٹھائی رہے سیتہ جی بھگوان کی آنکھ بھگوان کے موہ دیکھو 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 نا کیونکہ ڈھی اٹھائی پاس میں بیٹھیں جب پتری سنگھ مہت ماری اوقات میں کو جس دیکھو گول لوں کہیں لکھائیں کسی کبھی بھگوان ہاں موت بری لیکنی آچھی اے کہیں بال دو آتی ہے ہاں موت اسے سو تی سو گنی گنی چاہتی بھی نزار چلا چی ہاں موت بری لیکنی آچھی اے کہیں بال دو آتی ہے موت بری لیکنی شاکی دین رات جلا بھی موت بری لیکنی آچھی اے کہیں بال دو آتی ہے اور ہم جانا چاہتے بھگوان ہوں کہに چاہتے ہیں جانتا پتنے چلی سیتا دینہ کدوری تھانی اندر رکھ دی اور جون پھنگلے کے اندر پہنچی جانتا پتنے پھٹ ک پیاسم آئے گئے بھگو سوال جب چپ 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 چھنے گئے سیتا نے مر کے دیکھاؤ جانتا پتنے پھر گھون بھی اور اندر کوٹی آگ جائے سے سیتا گئی فکر پھر آئی گئے تو میرے پتی کے پاس میں اپنے ساندھاری کو دکھانے کے لیے آئی تُرے حردر کے اندر باپ ہے واسنہ ہے جب میں تجھو ساتھ دیتی ہوں جس یوبن کے مدنے تُو نے میرے سانیاں پر دورے دالے جس یوبن کے مدنے جس سندھتا کے مدنے تُو نے میرے پتی پر آنے ڈالی میں تُو نے ساتھ دیتی ہوں جس یوبن کے مدنے تُو نے میرے سانیاں پر دورے ڈالے رہ جائے نرد کی ساتھ دیتی تُجھے رہ جائے نرد کی ساتھ دیتی تُجھے آنے کی مرد پر آنے کی مرد پر آنے جائے رہ جائے نرد کی ساتھ دیتی جس یوبن کے مدنے تُو نے میرے پتی پر نظر ڈالی میں تُجھے ساتھ دیتا ہوں دیتی ہوں یہ یوبنی تمہارا نہیں رہ جائے گا آج ہی تم کبڑی بن جاؤ سانسار میں تمہارے ہاتھوں کو کوئی پانی تک نہیں دی دے گا جہن کا پدری نے بھگوان کے پہر تکلنے پر جب ہوں تمہارے درسن کرنے کی اپھل پر آپ کو ہوا ہے بھگوان نے سیتا کو ساتھ میں مدھیا نہیں کر سکتا لیکن بدل دوں گا جاؤ جب دعاپر کا یوب آئے گا مجنس نے یدبنس پہ جب لوں گا تو تمہیں اپنی اردھانگی بناوں گا اور تمہارے سکوبر کو دو کر دو با آج وہی جیندہ پتری کو بھگوان کے سر جہاں آواز لگائی کہاں جائے رہی ہو مرگنینی کہاں جا رہی ہو پکبینی کہاں جا رہی ہو مرگنینی کہاں جا رہی ہو پکبینی کہاں جا رہی ہو ہمارے مستق پر چندن لگائے جاؤ دعا مانی کہی کا نہیں ہے ای کے ہاتھ کا چندن بھگوان ملے تم بیچ میں کون ہو پہ بولنے والے ہیں خوب کیا پیچھے گی ہوگی خوب چینے اوپر سے بیچے تک دیکھا بھگوان بھی سارا کیا پہچان نہیں پائے تو مستق پر چندن لگا دو آج جیسے بھگوان کے مستق پر چندن لگایا بلرام کو رشاہ کیا بھئی پہچانا بلرام نے کہاں اسے صحیح کر دو آج بھگوان نے پہر پہر رکھا اور تھوڑی میں ہاتھ لگایا بھگوان نے جیسے رشاہ کیا تو تین بار کٹ کٹ کی آب آ جائے اب تو وہ کپ چندن ہی ہے اے کونجان میٹھ کے چھپیوان بھائی وہ دے بھی دے بھی سمان بھائی بھگوان جیسے رشاہ کیا اور کونجان میٹھ کے چھپیوان بھائی وہ دے بھی دے بھی سمان بھائی تو وہ چانتی کے چھپیوان بھائی وہ دے بھی سمان بھائی آج کو چند ہی ہے مہلہ جی بھری سنگر ناری ترنت بھونگو کھیج کے کٹ کی ڈال لیا راجن داما نے کئی کمییا انتے کے جو ہماری اون لگا جائے ہماری اون لگا جائے داما کے جیسے لگایا داما نے کہی کے اہے تم بھونگوٹ نہیں جارے رہا آپ کا اے گناہ رو تم کے تم کن کی گھر والی ہو کب جانے کئی اندر آو ارے بولی کب جان کیا اندے ہو میرے سم کو سنگی ہو کب جان بولی کیا اندے ہو موسیقی 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 تو سری سب دیو جیولے اے راجہ در ایک چاکرہ